اللہ کے ذکر کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر تو انہوں نے کہا کہ یاد کو یا ذکرِ الٰہی کو صرف کسی خاص رکھ میں کرنے والا ایسے حادثے سے دوچار ہو جاتا ہے کہ جب اس کا رخصت ہونے کا وقت ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے کلمہ یاد نہ رہے اس لئے کہتے ہیں کہ کوئی دم غافل ہونا ہی نہیں چاہیے اس لئے انہوں نے پاس انفاس کے ذریعے اللہ کا ذکر چاری رکھا تاکہ جس وقت بھی سانس ختم ہو اللہ کے ذکر میں ختم ہو اگر کلمہ پڑھا تو ساری عمر پڑھتے ہی رہے دلوش شریف شروع کیا تو پڑھتے ہیں گے اور استغفار شروع کیا تو استغفار کرتے ہیں گے اس لئے یہ کہتے ہیں کہ آپ جس حالت میں ممکن طور پر رخصت ہونا چاہیں اس حالت کو ابھی سے اختیار کریں اور جس حالت میں انسان رخصت ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا گویا کہ جس حالت میں آپ آخری وقت اٹھنا چاہتے ہیں اسی حالت میں مرنا پسند کریں اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں اس حالت میں زندگی گزارنا شروع کر دیں پھر آپ کی موت ہاتھ ساتھی موت نہیں ہوگی ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہم استغفار پڑھتے ہیں تو پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے ایسے میں ہم کیا کریں انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اکثر استغفار اس لئے پڑھتے رہا کرو تاکہ تم حالت استغفار میں مرو اور کہیں حالتیں گناہ میں نہ مرنا کہتے یہ ہیں کہ اکثر موتیں ہاتھ ساتھی ہوتی ہیں مگر جو غیر ہاتھ ساتھی ہوتی ہیں وہ بھی دراصل ہاتھ ساتھی ہوتی ہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہاتھ سے کانام موت ہے یا اچانک گاڑی کے ٹکرانے کانام موت ہے مگر جو بیماری کی بچہ سے مر گئے لوگ اسے بھی اتفاقا کہتے ہیں پھول تو دو دن بہار جان فضا دکھلا گئے حسرت ان ہنچوں پہ ہیں جو بین کلے ملچا گئے تو جو بھی آدمی ملتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسے اچانک موت آگئی کل شام تب تو اچھا بنا تھا رخصت سے دو گھنٹے پہلے بھی ٹھیک تھا تو ہر موت جو ہے وہ چہنے والوں کیلئے ہاتھ ساتھی ہوتی ہیں اور دشمن یہ کہتا ہے کہ وہ بڑی دیر کے بعد مرا ہے اسے تو کب کا مر جانا چاہیے تھا اس لئے اکثر موتیں جو ہیں وہ ہاتھ ساتھی لگتی ہیں کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب اسے مر جانا چاہیے تھا تو نہ یہ مرنے والا کہے گا اور نہ اس کے چاہنے والے کہیں گے اس لئے آپ جس حالت میں رخصت ہونا چاہیں تو وہ حالت ابھی سے استیار کر لیں ایسے لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں لیکن زبان سے ذکر بھی جاری رہتا ہے تو آپ اپنے باقی کام بھی کرتے رہیں اور جب رخصت کا وقت آنے لگے تو اس حالت میں ہونا یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ موت قریب آ رہی ہے یا کب آئے گی یا زندگی مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بعض بیمار آدمی بڑی طویل عمر پا جاتے ہیں اور صحت من آدمی اچانک رخصت ہو جاتے ہیں اور آج کل تو ہارٹ فیل ہونے والی بیماری آ گئی ہے کوئی اور بیماری اچانک آ جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ جس کو جس وقت بلالی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک بلالیا ہے تو آپ جس حالت میں قیامت کے دن اٹھنا پسند کریں وہ حالت ابھی سے اختیار کر لیں تو یہ اس حالت ساتی موت کا علاج ہے یہ نہ کہنا کہ اس وقت یاد نہیں رہے گا ایسا نہیں ہے جس آدمی کا ذکر چاری ہو اس کو ہمیشہ یاد رہے گا کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے خود سنا کہ مرنے کے بعد اس کی زبان سے ذکر چاری تھا تو وہ شخص اس حالت میں سنشار ہو کے گیا اس لئے نیک لوگوں کی شکل رخصت ہوتے وقت خوبصورت ہو جاتی ہے اس لئے غافلہ رہنا اور ہر دم اس کی یاد میں رہنا کچھ لوگ پھرالahahaha آپ گزے afood موضی گزیسے گزیسے موسیقی